سر یہاں پہ ایک اور بات نکتوں میں بھی آیا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ دین بہت آسان ہے ہمارے کچھ علامان ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں اس کو مشکل کر دی ہے بہت زیادہ میری تھوڑی سی ریڈنگ ذرا مختلف ہے یعنی you're free to pursue your own thought میری ریڈنگ یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی اہل علم تھے مثال کے طور پر برسیر ہے میڈلیسٹ ہے ٹرکی ہے ایران ہے میں ان کی تحریریں دیکھتا رہتا ہوں وہاں علم نے جو کام کیا میں اس سے تھوڑا سا باخبر رہنے پوشش کرتا ہوں یعنی انگریزی میں جو چیزیں available ہیں میں وہ دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ میری عربی اچھی نہیں ہے تو میری ریڈنگ یہ ہے کہ مسلم دنیا میں جو modern word ہے اس کو understand کرنے کا ابھی آغاز بھی نہیں ہوا تو جب ہم کوئی تناظر بھی نہیں رکھتے ہمارے پاس وہ علم بھی نہیں ہے جو جدید دنیا کو ہماری اپنی اقدار میں ہمارے لیے قابل فہم بنا دے ہماری کچھ اقدار ہے نا ہم ان اقدار پر کھڑے ہوئے کہ جب دنیا کو دیکھیں تو قابل فہم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس ایسا علم ہو کہ ہم دنیا کو سمجھ بھی لے اور اس میں چلنے کے راستے بھی بنا لے اور اپنی اقدار پر کمپرومائز بھی نہ کرنا بھی لے۔ پڑے اب آپ کو اپنی اقدار پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو تب آپ دنیا میں شامل ہو سکتے ہیں یا دنیا سے علیت یہ اختیار کرنا پڑتی ہے تاکہ آپ اپنی اقدار پر کمپرومائز نہ کریں تو یہ ایک ڈیفیکل سیچویشن ہے لیکن میری اپنی رائے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جوڑے رہیں تو اس دنیا میں بھی ہم نہ صرف اپنے ادارے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی موڈرن لائف کو دین کے مطابق استوار کر سکتے ہیں یعنی اس کی possibility لیکن یہ کلم بھی بحث ہے اس کے لیے صاف ذہر ہے یہ موقع نہیں ہے وہ کسی وقت تو اس میں میں آپ سے بہت حد تک متفق ہوں کہ ہمارے دیکھیں آپ دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے نہ کوئی مسلمان بول سکتا ہے کوئی بول ہے بول نہیں سکتے ہیں نہیں بول سکتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں اور وہاں ایک جانوسائیڈ ہو رہی ہے اور اگر ہم بات کریں کہ یار پچھلے دو سو سال میں یہ وہ ترقی ہے جو ہم نے کیا کہ نہ ہمارے پاس قوت ہے نہ شعور ہے ہم بھئی کوئی بات کرنے کے قابل بھی نہیں دکھ تو ہر جس بندے کو پہنچے گا وہ شعور مچائے گا ایک ہر انسان میں اخلاقی شعور ہوتا ہے آپ دیکھیں لاتینی امریکہ کے ممالک ہیں افریقہ کے ممالک ہیں فاریسٹ کے ممالک ہیں جنہوں نے اس جانوسائیڈ پر مسلمانوں سے کہیں زیادہ رد عمل دی ہے امریکی یونیورسٹی میں وہاں کے جو طالب علم ہے جس طریقے سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ امریکی تاریخ میں دوسری دفعہ ہو رہا ہے پہلی دفعہ ویتنام کے زمانے میں ہوا یا اب ہو رہا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلم دنیا میں تو بھئی سناٹا ہے اٹومی بوم ہے ہمارے پاس وہ کیا کر رہے ہیں اس کا اچار ڈال رہا ہے یعنی جب ہم دنیا میں عزت کے ساتھ رہنے کے قابل لیں یعنی یہ ایشوز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو متقبر آدمی ہوتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے گہری بات ہے ہاں ٹھیک ہے نا تو ہم مایوس نہیں ہیں لیکن ہم اس دنیا کو اپنے اقدار پر کھڑے ہو کر ہم اس کا سامنا کرنا چاہتے ہیں تو انسان یہی کام کرتا ہے نا لڑتے ہیں اپنے افکار کے لیے سوچتے ہیں بات کرتے ہیں کام کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہاں سوائے دوسرے کی فتوے لگانے اور وہ کافر تم کافر یہ کافر اس کے علاوہ یہاں کوئی کام ہوگا ہے ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین میں کی مطلب پستی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈیویجنز کتنے عدد ہوگی ہیں فیقہ جعفری آیا جی 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 پھر اگر ہنفی میں ہے تو دیوبندی بریل میں ہے اہلِ حدیث ہیں پھر اگر ہم وہاں پہ چل جائیں اس میں بہت الوجود بہت الشہود میں آ جائیں مطلب اتنی ڈیویجنز ہیں اور پھر کچھ اگر انسان خود پڑھ لے تو اس سے سید وہ مطلب اتنی ڈیویجنز ہیں اب ایک بندہ کس چیز کو فالو کرے مطلب دین خود ہی انتشار کا شکار ہے تو جب انتشار کا شکار ہے تو سمجھے گا کیسے یہاں بہت سوچتا ہوں اس بارے میں کہ ہم ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر فضل کیا میں فرقہ ہنسسے ہوں وہ حملی سے ہے یا اگر میں دیوبندی ہوں وہ بریل بھی ہے تو ہم دونوں کا پتہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم پستی میں ہیں ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ بحیث مسلمان ہم پستی میں ہیں حاضر و ناصر کے مسئلے کو چھوڑو ہم مسلمان ہونے کے طور پستی ہیں تو ہمیں کم از کم اس موضوع پر کٹھا ہونا چاہیے کیوں نہیں ہو رہے احساس کیوں نہیں ہے اس بارے میں بہت اچھی بات کی اصل میں زوال ہے نا زوال سے ہمارے شعور میں جو پستی ایک پیدا ہوئی ہے ہماری جو مورل سیلف ہے آپ ذرا معاشرے میں چلیں پھرے نا تو آپ دیکھیں کہ جو انسان اللہ کی نظر میں محبوب تب ہوتا ہے جب وہ اس کا عبادت گزار بندہ بن جائے ٹھیک ہو گیا معاشرے میں اچھا تب بنتا ہے جب وہ مقارم الاخلاق پر قائم ہو جائے ٹھیک ہو گیا یعنی انسان کی ایک اخلاقیات ہوتی ہے نا کہ میں نے حسد نہیں کرنا اس کو نقصان نہیں دینا اس کو عزت دینی ہے اور جو ایک ہماری اقدار کا ایک مجموع ہے تو ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہماری جو ایک انسان کی ایک مورل سیلف ہوتی ہے نا ہماری تو وہ سیلف ہی ڈیزول ہو گئی ہے یعنی ہم بہت عبادت کریں گے یہ تو روز کا تجربہ ہے کہ مکمل طور پر عبادت گزار آدمی دس روپے پر بیریت ہے یعنی آپ کسی دفتر میں جائیں سرکاری دفتر میں وہاں مذہبی آدمی ہر طرح کے بے شمار مذہبی لوگ ہیں لیکن وہ آپ ان سے آپ سوپچاس دیکھیں اپنا کام کرا لیں سر میرے نے کافی لوگوں سے بات ہوئی اسلامباد وغیرہ ایریا میں تو مجھے وہی دلیل پیش کرتے تھے کہتے ہیں دیکھو جپان ہے کوئی مذہب نہیں ہے کتنا کامیاب ہے سب سے طاقت و ویزا اس کے سب سے بارک لاکھ لوگ ادھر ہیں مسلمان دیکھ لوگ کہاں پر ہیں وہ تو مذہبی ہیں مذہب کیا کر رہے ہیں یہ آپزیرویشن کی حد تک تو یہ بہت درست ہے مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ اخلاقی طور پر صرف مورل لیول پر آپ فرض کیا کسی یورپی ملک میں چلے جائیں یا جاپان میں چلے جائیں اخلاقی کا مطلب وہ اخلاقیات جو سماجی دائرے میں وہ ہم سے بہتر ہیں دیانتداری کا میار ان کا بہتر دیانتداری سے بات کرنی چاہیے نا یعنی کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو جھوٹ بولنا ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو ہم کہیں کہ یار وہ تو بالکل ہی بد دیانتد لوگ ہیں ایسا نہیں ہے وہ کافر ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ہم سے زیادہ دیانتدار ہیں ان کی اوبر کیتھکس ہم سے بہتر ہے وہ زندگی گزارنے کا جو سلیک کا انہوں نے متین کیا ہے وہ اس پر کاربند ہیں ہماری تو کوئی اخلاقیات ہی بکی نہیں رہی ہماری مورل ویلیوز جس طریقے سے کلیپس ہو گئی ہیں مطلب کہ ہمارے معاشرے میں فرض جو ہے وہ مذہبی تو ہوتا ہے لیکن اخلاقی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا وہاں کا آدمی مذہبی نہیں ہوتا لیکن اخلاقی ہوتا ہے یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمیں اس کو دیانتداری سے دیکھ رہے ہیں یہ بدروس ہے کہ وہاں اس لیے وہ معاشرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے کہ الملکو یبکا علالکفرے ولا یبکا علالظلم کہ حکومتیں اور یہ جو اقتدار ہوتا ہے یا پاور سٹرکچرز ہوتے ہیں یہ کفر پر تو باقی رہ سکتے ہیں لیکن ظلم پر باقی نہیں رہ سکتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں میں نے بھی یہ زمانہ دیکھا کالج میں ہم پڑھتے تھے تو دیکھیں میں دینہ داری سے میں تنقید نہیں کر رہا سچی بات کریں میں خود ٹیچر ہوں لیکن میری زندگی میں زیادہ سے زیادہ کوئی تین چار ٹیچر ہوں گے جن کو میں اب بھی یاد رکھتا ہوں ورنہ میں ٹیچروں کے بارے میں میری کوئی اچھی یادیں نہیں ہیں ہمیں ان سے انصاف نہیں ملا ہمیں ان سے عزت نہیں ملے اگر میں اپنے طالب علم کی عزت نہیں کرتا میں اس کے ساتھ جسٹ نہیں ہوں اگر میں آنسٹ نہیں ہوں تو وہ طالب علم کہاں سے سیکھے گا یہ بات سٹوڈنٹس کو اے ادھر آؤ بھئی آپ عزت دیں گے تو عزت آپ کے پاس لوٹ کے آئے گی یہاں سے ایک فلاہ بھی شاید آ رہا ہے دارس نیشن کے آپ یہ بات تب نہیں کہہ پائے اپنے ٹیچرز کو نہیں نہیں کہہ پائے آپ بھی نہیں کہہ پائے دیکھیں یہ آنسٹلی میں نہیں کہہ پا رہا اس وقت ہم نہیں کہہ پائے لیکن کیا آپ کہہ پا رہے ہیں اب تھوڑا سا ایسے ڈیویٹمنٹ ہو رہی ہے اس معاملے ہیں مطلب تھوڑی سی وہ ایک بے بسیسی پیدا ہوگی نا اس سے لیکن یہ ہے کہ تبدیلی کوئی نہیں آئی یعنی آپ آپ نے دیکھیں آپ نے اس معاشرے میں رہتے ہیں تو وہ کوئی راہ سوڑی ہیں وہ معلوم ہے نا تو میں نے اپنی کانوں سے سنا ہوا ہے اب گریجویشن کا سٹوڈنٹ ہے میں گورنمنٹ کالج میں جب سرویس کرتا تھا تو اب یہ وہ گروہ نپ ہے وہ بی اے میں پڑھتا ہے فور سیڑ میں تو ٹیچر پڑھا وہ بچہ کیسے سیکھے گا عزت کرنا وہ نوجوان کیسے سیکھے گا اگر میں نے اس کو عزت سے ڈریس نہیں کیا تو وہ کیسے سیکھے گا پھر اس وقت جو ہمارے پورے تعلیمی نظام میں جبر کا محول ہے کہ پہرے ہیں کہ کوئی طالب علم سوال نہ پوچھ لیں اب یہ جو ظلم ہے اب اس کو کیسے دور کیا جائے یہ آپ کا سوال بھی ہے میرا یہاں پر ایک پرو بلم آتی تھی جو بچے نہیں پوچھتے تھے میرے کافی دوست میں بھی کبھی کبھی ایک دو پچھت پوچھا کہ اب یہاں پر عدب کا تقاضہ کیا ہے مطلب اب ایک تیچر ہیں وہ فیر نہیں وہ جست نہیں ہمارے سے اور ہم ہمارے پورا ایک سال زائع ہو جائے گا اگر وہ ہمیں پڑھائیں گے تو اب ہم کیا کریں اب کیا ان کے خلاف شکایت کریں گے تو کہ ابید بھی ہوگی یا ان کے لیکچر میں اگر کچھ وہ غلط ہو رہے ہیں تو اب ہم اگر ان کے خلاف بولیں تو کیسے بولیں یہ تو عدب کے بعد خلاف ہوگی ہم کیا کریں یہاں پر آتا ہم بہت جی سکتے ہیں ہماری آجیفلیشن بہت زیادہ کرتے ہیں بہت انسائیٹ فول بات بچے نہیں کہہ باتے لیکن میں نے ایک دن پر کام کیا میں ایک استاد کی حصیت سے ساری عمر کام کیا منتظم کی حصیت سے میں نے بہت عرصہ کام کیا یہ جو ادارے جو قائم ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر حکومت کے جو قانون سازی ہوتی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کام تو اس حافظہ رہے ہیں ہر ادارہ اس قانون کا پاباند ہوتا ہے تو ایک تو وہ پوری قانون سازی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اداروں میں یعنی بچوں کے ذہنوں پر جو پتھر رکھے جاتے ہیں جو پہرے بٹھائے جاتے ہیں ان کے اُبھرتے ہوئے ذہنوں کے پر جس طریقے سے کاتے جاتے ہیں وہ بنیادی طور پر ہمارے مستقبل پر ایک شبخون ہے ہمارے مستقبل پر ایک ڈاکہ ہے آپ نے جو یہ سوال دیکھے نا یہ سوال پیدا ہونا کہ عدب کا کیا تکاتا ہے میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں میں نے ایمہنگ ریزی کیا یونیورسٹی میں تو وہاں مارے کس طاعت تھے میں آپ کو حلف دے سکتا ہوں قرآن شریف پر کہ پورے دو سال ایک لفظ نہیں انہوں نے پڑھا ایک لفظ نہیں پڑھا اور سٹوڈنٹس کی جو مورل ویلیوز ہیں ان کو ڈسٹوائے کرنے کے لیے جس طریقے کی ٹیک ٹیکس وہ یوز کرتے تھے وہ مجھے آج بھی یاد ہے میں تو اب عمر کے بالکل ہی آخری حصے میں ہو نا تو یہ کوسچن ہے بہت بڑا جواب نے ریز کی ہے تو میں نے ضروری نہیں سمجھتا کہ میں اس کا جواب دوں کیونکہ میرا بھی یہ کوسچن ہے ہم دونوں کا ایک سوال ہے یہ اس میں ہم متفق ہیں ہم ان لوگوں سے مخاطب ہیں جن لوگوں نے اس ادارے کی سٹرکچر کے لیے قانون سازی کی ہے جنہوں نے اس کو بنایا ہے جن کے کہنے پر اس طرح کی ادارے تشکیل پائے ہیں یہ آپ کا اور میرا ان سے سوال ہے موسیقی